بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مان رات جو مقتار دو ماں میں دو ماں جی جگہ نے سیہت سٹھی ہون دی تب بار سٹھو پل جن دو انہیں میں نقص نہ ہون دو گھٹ ہون دو جاں انہیں کچھ سائیڈ افکت تھی انفیکشن جے کرے جہاں کو میڈیسن کھا دیں کو ریڈیشن تھی وئی یا آسان جے باہراری میں تانیسن دائیو تو عورتوں جگہ ہون دی زمینے دے کم کندیو انہیں اس پر تھی دو آرگنو فاسورت جگہ جیت مار دوا ہون دیا انہیں میں فسلہ کئی دی پلی دی پیٹا میں باہر ہون دو آرٹومیٹی کے لی ماتے بھی انہیں دوا جو اسر تھی دو تا بارت بھی تھی دو تو وہ اسر اوڈا سنگھڑا ساتھی ہے جو وہ پرسن مہنے کو سمجھو وہ انہیں بخارات جی صورت میں ویندہ ہیں انہل تھی ویندہ سمجھو تا ساہاں میں خیرن میں اندھر ہلی ویندہ باہر میں جذب تھی ویندہ صرف وہ نہ ہے ساہاں بیو یہاں ساہاں ساسا تو اس کی برحومیں نا انہیں پوری باہر آئے جہاں نے پیٹم میں آئی تا سان کے خبر ہو جئے تا ماں جو وزن نوہ مہینہ میں گتر ہو دے انہیں برپشہ کیا ہو جئے شگر کیا ہو جئے انہیں ویکسینیشن ہون دیا انہیں جو چیک اپ کہے ہو جئے خبر پر بارہ جی گروہ تھی کیا تھی تھے صحیح آئے نہ ہے وہ دہلہ سیدی سے یہ آورنیس بھی آئی نہ ہے فیملیہ میں نہ آئے تا بارہ میں جہاں نقص تھے تو انہیں کے صحیح طریقے سان نیوٹیشن میوشن ہی نتھی ہو بارہ جی گروہ تھا صحیح نتی تھے پیٹا جی اندر تو آٹومیٹکلی ہر جسم جو اس ہو انہوں متاثرت ہو تھے انہوں میں دل بھی شامل تھا بلکل دل تا ماں سمجھنا تو تو وہاں شئی ہے تو جے کا پورے جسم کھئی جہاں لائی تھی دماغ اندھو ہے پر دماغ برین ڈیٹھتی ہوئے نہیں تھی دل جو جہاں ہے تو نساب انہوں نے جو تعلق تھی ہے تو پر دل جو دھڑکن رت پو جائے نیو تکڑی وڈی اہم جی کوئی جس مجھو ہے پر ما معلومات دے کریں انہوں کی اساں گھٹائے سکوں تھا بلکل بلکل تا انہیں کی اساں سمپل چاہنے ہیں تو پریوینشن یا بچہ آو کیاں کجئے تا یہ دل جو بیماری ہوں یا جسم جو بیماری ہوں گھٹتے ہیں گھٹتے ہیں چھو تا کچھ نمبر ایڈا ہوں دا ہے بھلی تاں امریکہ میں لیے انہوں کے ایڈے بھی کنٹری میں لیے انہوں کو مقصود نمبر بارن کے مقصود بیماری پیدایشی تھی دیو پر اوہ اساں باتے تعدا جکو ہیں اچھو سابہ بہننے یہ سب شئیو ہیں جہاں ایڈیشنل شئیو ہیں جہاں اکسٹرا شئیو ہیں جہاں بھی ماری ہوں یا انہوں نے نمبر بیماری ہوں کے انہوں کو وہ اساں باتے کنٹرول دے نا ہوں بین ملکن میں سب ہاں پر یہ ڈیٹھو ہندو آتا ہے ماہو ہندہ وقتے باہر پیدا کرنے جی کابل آئے انہی صحت آئے باہر تھے وہاں تو انہی جی ہر شئے مانیٹر کری بندیا ڈیٹھو ہندو آئی ماہ جی چکاس انہی جی نیوٹریشن ویکسینیشن ہیلتھ گروتھ ہر شئے مانیٹر کری بندیا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف جو میں آتا ہوں آپ آسان الفاظ میں ہمارے عام انسان کو کیسے سمجھا سکتی ہیں کہ طرف کی جو بیماری ہے دل کی وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اس کے قوزز یا پھر اگر میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولوں تو رسکٹر کیا ہیں عام الفاظ میں اگر اس کو بولوں تو اس کی وجہات کیا ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ سوال بڑا زبدستاتے کی ہے لیکن عام الفاظ میں جا آپ کہہ رہے ہیں تو عام لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ طرف ہوتا کیا ہے بلکل بلکل اچھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بچے نیلے ہو رہے ہوتے ہیں بہت کالے ہو رہے ہوتے ہیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے ان بچوں میں عاموماً سانس لینے کے مسئلے میں جو نالی پھےپڑوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے اور ان میں سوراہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے اس کو عاموماً اس طرح میں پھر ٹوف کہتے ہیں لیکن ان کی بہت وجہوں میں بہت سارا سپیکٹرم ہے سیفٹ آف نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بچے اس طرح نیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں دکٹر ستار نے سرا بتایا کہ بہت ساری موجوہات بتائیں کہ ماں کی نیٹریشنل ہو سکتا ہے فاملی موروسی ہو سکتا ہے بچوں میں ہو سکتا ہے اگر ایک بچے میں ہوگا تو دوسرے میں بھی دس پرسنٹ چانس ہر پرگرنسی میں بڑھ جاتا ہے اگر ماں کو ہے تو دس فیصد بڑھ جاتا ہے باپ کو ہو تو پانچ فیصد بڑھ جاتا ہے موروسی طور پر ہوتا ہے اس کے لابے انفیکشن مارک کو انفیکشن ہو جاتا ہے مطلب چاری برنسی ویکسینی نہیں ہوتی ہے خاص طور پر رویلہ ہے مہمار کی ویکسین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر مدہ نہیں ہوتی تو اس کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں سندروم ایک بچہ ہوتا ہے خاندان میں بہت سارے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اس طرح میں شادیاں کی بھی ہوتی ہیں اس طرح ڈاکٹر ستار نے بتایا کہ بہت سارے پروبلمز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دل کا افصلہ ایڈیشن ہو جاتا ہے نیٹریشن ایک بہت بڑی چیز ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیٹریشن اس نوٹ ایمپورٹن لیکن نیٹریشن بیس ویہری ایمپورٹن بہت 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 ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ ملٹی نیٹرین آپ کو جو چھوڑی چھوڑی مادنیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کارنیٹین دیفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کروا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ختم نہیں ہوتا بہت سارے سنڈرومز اس طرح کی ہوتا ہے کہ ماں میں بھی کوئی کریکٹیو ٹیشو ڈیسورڈرنز ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا جس طرح آپ نے ٹوف میں ایک ملہب اووریو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ ایک چیز پر نہیں کہہ سکتے اس میں بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن ٹوف میں جب اس طرح ہوتا ہے بچے عمومن جو ہے پیدائش کے وقت نہیں پتا چلتے ہیں جب پیدائش کے وقت پتا چلتے ہیں ان میں آل بھی کوئی مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں بچے آئیس 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 تین چار مہینے پر پتا چل رہے ہوتے ہیں ماں بھی عمومن یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور مون ہی لہا ہوتا ہے یا صبح صبح اٹھتے ہوئے جب رو رہا ہوتا ہے تب نیلہ ہوتا ہے یہ علامتیں ہیں یہ علامتیں ہوتی ہیں یا پھر یہ ہے کہ جب وہ نہلار ہوتی ہے تو نیلہ ہوتا ہے یہ تو سب سے زیادہ کامل ہے نیلہ کیسے کہ اس کے یا تو ہونٹ یعنی لپس نیلے ہو رہے ہیں یا پھر ناپو نیلے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ماں کو سمجھ مہ رہا ہوتا ہے وہ کب کالے ہو رہے ہوتا ہے یہ بھی ہمارے دو تہائی طور پر اگر ہم بولیں تو ماں بھی ایک میڈیکل میں انویسٹیگیشن سسٹم کا پورا ایک حصہ ہو گیا بلکل ماں باپ کی جو اپنی اوگزرویشن کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے ہمارے لحاظ سے اچھا پھر بچے اس میں یہ ہوتا ہے جس رکستہ نے بتایا کہ اگر بچے کو موشن ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گیا یا پھر کوئی انفیکشن ہو گیا یا پھر پانی بہت سارا نکل گیا تو ان چیزوں میں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں یہ اس میں اور ایٹ کرتی ہیں تو ڈیفنیٹلی اب ڈیاغنوز کرنے کے لئے جس طرح ہمارے پاس مختلف سینٹرز ہیں ہم ڈیاغنوزز کی طرف آگے بھی بڑھیں گے کیونکہ ہمارے بعد ابھی بھی کافی ٹائم ہے ڈاکٹر عبدال صدر شیخ اوہاں کا اکڑو یہ سوالی ہو ہے کہ ہڈیوں کے ہڈیوں پیدایشی طورتیں بارے میں اسانے معاشرے میں بیماری چند ہوں چیزیں بیماری چیزیں بھی بگنار ٹائم ہے دل جی بیماری سمپل اس لفظ آسان میں یہ اپنا ش macleد آن دل جی بیماری ہے صحیح 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 ہر ڈاکٹورٹ پہ اندھو انشاءاللہ جو کلا مانا نکھے میڈریٹی جی کھا چک مانا تمام ضروری ہے جی برپیشر دل جی دھڑکن ٹیمپریچر چک بوا یا سہاج رفتہ چک بیا تو یہ اکسیجن مقتار چکن بھی ضروری ہے یعنی اکسیجن میکتار چکن بھی ضروری ہے جنہیں جو گھنے میں گھنوں اکسیجن اہمیت کاتیا جنہیں کو باہر نندھو صفحہ پیدا تھے تو نرسریہ ماں تا ہونکے مکلن نڈیو جس نے اکسیجن چکے ہو چھو تو وہ باہر جکے پیدایشی طورتیں نیرہ ہوندائیں انہیں جی خطا ناک دل جی بیماری ہوندیا جو بلو بیبیز چھو دائیں وہ سجو باہر لائی گھنے 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 قدر باہر وہیے ڈیپینڈنٹ ہوندہ ہیں انہیں نلکی ہیں جو پیدایشی چھو دائیں وہ نلکی بنتی بہی تا باہر چوہی اٹھے تالے کے لارے مری سکے تھو پر جکنے اکسیجن تے تانچے کی نا اکسیجن گھٹا بارا جی فور انہیں گھنے کی تریٹمنٹ شروع آئی تا باہر بچی سکے تھو انہیں کریں نرسریہ میں ضروری ہے جہاں جو ویکسی نیشنل سینٹر تھے بنجے تھا بہر جو پیدایشی ٹکوہرن وہتے یہ اکسیجن جو آلو ضروری ہے یہاں ہنے اساں رسینڈی جو پی پی ایشی پروگرام سندھ گورنمنٹ جو وہاں روریل سینٹر واران جو آ انہیں کی بھی تریننگ دینی نیا سان انہیں سان انہیں سان انہیں سان انہیں سوڈی واران اکڑا مواہیدو کیں بڑا تا تا ہاں کی تریننگ دینی رکھ سا تریننگ، بہر رکھے دلیوری کھاں پو دشار جو جسے اوکسیجن queremos گھٹاouts تو فوراں سانجی کہیں بھی کری بھی ایشی چینٹر تھے موقلب یہ دلی بیماری ہے جو بیو تھی ہوتی ہے دلی بیماری ہے جی کہ ہونڈا ہے یہ باہر بیچارا دیر سا ڈایگنوستی ہے خبر نہیں پاہند کیا کہ چھوٹا ہوں گا اور گھنی تکلیف نہیں ہوگا گھنڈ پر جکھتا ہے تو وہ ساہ میں دکھتا ہوں گا ہظہم رہا پاری چھوٹا ہوں گا اور دکٹر کو آواز محصوش دیں گا دکار已經 ہفتر ہے زندگا پر باہر سٹا ہم گا اور پسلامتنے باہر سٹا ہوں گا وزن نو دائیں گا وزن نو دائیں گا اور پہل شکر تین رہے ہیں تو بارہ میں یہاں تک نمونی آہی ہیں سینے اور باریکی دل جہ مسئلہ ہے یہاں ڈسرنٹ ہو جی بیمارنگ کے ڈائیگنوز کرنہوں نے تشخیص کرنہ ضروری ہے تو بیمارنگ میں دیر ساں ڈائیگنوز تشخیص تھیں دی تو انہیں جو نقصانات نہ صرف دلتے فیفرانتے بھی اچھیون تھا فیفران خراب تھیون تھا باہر جو گروتھ نہ تھیں دی باہر جو وزن نہ بھڑھن تو آرٹومیٹکلی بیماری جیگرے بیماری جیگرے بیماری جیگرے ایڈی میں یا ای آر میں آتا ہے تو اس کے انویسٹیگیشن کے میتھرڈز کیا ہوتے ہیں اگزیمنیشن کے میتھرڈز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بیماری کی ڈائیگنوزز کیسے کرواتے ہیں یا تشخیص تک کیسے پہن جاتے ہیں جی سر رکھر ستا نے بتایا کہ ابھی جو ہے ہم پلس اکسیمیٹریز بیسک انہوں نے ایڈ کر دیا ہے صاحب ایڈی یا آپ نے ہم نے بتایا کہ 95% ساچولیشن سے کام ہیں تو آپ نے فوراً انویسٹیکیشن کرانی ہے تو آپ اسی وقت پکڑ لیتے ہیں تو کیا کیا ہوتی ہے اس میں چیزیں؟ کیا کیا انویسٹیکیشن میں شامل ہوتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں کوئی پیڈی خورتے ہیں اسی وقت آپ ایکو کرائیں گے کون کے ٹیسٹ کرائیں گے اور اس کے بعد پلس اکسیمیٹری سے ہم چیک کریں گے اس کے مطابق ہمیں ایکو اس ڈیگناسٹک اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دل کا اصلی مسئلہ کیا ہے اگر کوئی بھی نلاہت کا کوئی اور بھی کوز ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں اس سے تشریف ہو جائے گی اس کے علاوہ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نشن نما اور یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں اس کے لئے ہم سی بی سی وغیرہ بھی کرواتے ہیں ان کا خود پورا ایگزامنیشن بھی کر کے دیکھتے ہیں اپنیشن کے اہمusanب نہیں ٹھائیון کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دیکھتے ہیں آخر دیکھتے ہیں ان سے پہلیے معل utilization ایک کسی بھی جگہ کے پیدے ہیں کہ کوئی کہ اگر کوئی اس کے حال انراکھ میں ڈیگزیں ایک ٹک نہیں ہے چانے اس کیا ہے ایک ہے اور اس لئے ہم چیزیں ، حصولسل رنگ کو دیکھتے ہیں چیزیں فرش آپ کیا جانتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا دوسری یہ آپ نے سٹیت کر کے دیکھنا ہے جو ہم لوگ ہارڈ ساؤن سنتے ہیں پہلی فرس ہارڈ ساؤن دوسری ہارڈ ساؤن جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہوتی ہے کوئی بھی ڈاکٹر جو بھی ایم بیس کر چکا ہے وہ کہیں بھی کسی بھی اوپی ڈی میں آرام سے پک کر سکتا ہے کہ یہ موسٹ لائکلی جو بھی ہے یہ ٹاوف ہوگا یا اسی طرح کی کوئی مسئلہ ہوگا جس میں جو آنتے جا رہی ہیں شریعانے پیپڑوں کو سکری بھی ہیں اور ان کو جو ہے پانی زازد مطلب ان کو ڈرب بھی لگانی ہے ان کو اس طرح مینج کرنا ہے ان کا سی بی سی کرانا ہے خون دیکھنا ہے ان کا ہمیگلوبین سولہ سے اٹھارہ کی طرف رکھنا ہے کیونکہ جو وہ خون کی مکسنگ ہو رہی ہے بیچ میں تو ان کو صاف خون نہیں مل رہا تو آپ نے جو ہے ان کو ہائے اس پر رکھنا ہے پھر ان کو جو ہے انفیکشن کے لیے بچانا ہے ان کو حفاظی ٹکے اچھا یہ پہرنٹس بہت سوال کرتے ہیں حفاظی ٹکے لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں انلس ان کو کوئی آپریشن نہ کرنا ہو وہ حفاظی ٹکے پورے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بخار ہو رہا تو آپ حفاظی ٹکے نارمل بچوں کو بھی ہم سکپ کرتے ہیں ملکل تو آپ اس کی ساتھ کر سکتے ہیں پھر پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے اس دن جو بچہ آیا تھا وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ خطنا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں خطنا بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ اس وقت جو ہے آپ ایک پیڈیارٹک ہم جس طرح ہم سے لکھوا سکتے ہیں انفیکٹیف انڈوکارڈیٹس کو بخار کے لیے جو ہے ایک ٹکا لگواتے ہیں اس کا پانچ دن کا کو اس کے ساتھ میں کرنا ہوتا ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو عمومن پرابلم ہوتی ہے توس ہمارا پاکستان ماشاءاللہ وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ کے بعد بھی ڈائیگنوز ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس اگر آپ ان آئی سی وینے میں دیکھیں تو ہمارے سب سے بڑا لوڈ ہے انٹوف کا ہم لوڈ روزانہ ایک سے دو سرجریز کر رہے ہوتے ہیں مہینوں میں ہمارے تیس سرجریز ہو رہی ہوتے ہیں سال میں ہمارے تین سو پچاس ایک ایک سرجری جو آپ کو باہر جو ہے بیس پچیس سے بیس تک آپ کو ملے گی وہ ہمارے فری آف کاس کر رہے ہیں اور جب بھی میں کہیں بھی باہر جا کے میرے ہمارا پیپر ہم نے ریسرچ بگ بھی دکھایا تھا ہم نے بتایا تھا کہ ہم پانچ سو سے زیادہ سرجری صرف ٹوف کی میں صرف ٹوف کی باتا رہے ہوں اور بھی ہیں ہمارے پاس نمبر صرف ٹوف کی ہم لوگ پر سالانہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے بلکل بلکل دوکر صدار صدر صاحب ہم نے یہ سوال ہے ایک پیشنٹ ہے وہ وہ کھیں بے ضرییہ سان انائی سی ویڈی تائی پوھتو ہم نے انن نی بیمارے ہیں جو 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 نہیں بھی مہارے ہیں جے کے پیدایشی طورتے ہیں جو جو عوالی ہوں ہیں بہاں سنڈی دسکشن اللی پہ کے دیا سولتوں گوڈ ہیں نو جو علاج کے دیا جدید طریقے سان کرتے ہیں کہ یہ کہ تصیح سے ہوا۔ بے موضوع محضور ... مص Service بیماری بعد ... اللہ میں ملتے اگرامت ... اس قلل Freiheit کے لÜ warsق� ... یہ نی ملتے ہو ... پاس اپنے والدور ہیں ان ت legacy اپنی بداخلے گا ہی۔ سوٹ ، آہ و جس Ludwig وقت ... اسے سے ہمارے کے لئے یہاں بڑا ظل و اoire پر جا کہ چیف مینیسٹر مراز عدی شاہی نے اہلا سندھ میں ایک ایڈیال ہر شائع ہر کسمی بیماری مفتہ میں اہنی مفتہ میں سر ناو جے انہیں دروا زیتے جائے گوٹ وار پرتے ہو سہولت نہ ہو صرف عام بیماری کرتے ہیں وضی بیماری کیا رہے ہیں جنہیں کو پر نان پوش آ کر سا ہے ادھار پاکستان نے ہوا مغلوم پر تقریف کے نشنار ادھار ہوا ان کے چنگ دہاں ادھار کراچی میں وہ نکو مٹھی تو سکتے کاتھ رہا ہو گھنہ نیہ رہا ہو تو علاج کرنے کا دھر بدل دھر در دھر 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 آیا 내 اماس کوشکتا ہے چلوںzہ جانتے ہیں کہ Mithi کے دمانے پہلونے کی مجھے تلیچ روزہ ملکہ ہوا ہے۔ ہمارے میں بارک کی علاج تھے۔ سمجھے آپریشن ہو جائے، انجوگرافی ہو جائے، سٹی سکین، امرائی، ایکوکارڈوگرافی، میڈیسن، اوپی ڈی، امرجنسی، سب سوالتوں ہیں۔ کراچی میں ہوں، اوڑا وری سنٹر ہے، ہیدراباد، تندو موخان، سیون، لاکانو، سکھر، کھرپور، نوابشا، ملکہ، لیاری، کراچی انسٹیٹو آف دیزن۔ سب سجیان، اوہی ماشارلہ، اترین وقت ہے۔ سکھر، یو سنٹر دیزن ہیں، اوہے، صرف بارن پانجابڈ بیٹھ جو بواڑ ٹھائے، سو انجو گرافی، انجو پلاسری، پانجابہ اپریشن، مہینے میں تھے، اوہے، اوہے، اینا میں پانجے ہیں، اوہے اوہ، اوہاں، اوہے، اوہے پیشنٹ آئے ہوتا، اوہے، اوہاں، اوہاں کیا آئے، ایکڈی بیماری چاہیئی دمیں توا چاہتا ہے محرد تو مکس میں تھی دعا پر انہوں نے دھڑکن میں انہوں نے موضوع دو وہی دعا ہوں تے کی ہیں انہوں نے جو علاج کرنا ہے انہوں نے دادو ستھو سولو انہوں نے آسان سسٹم ٹھائچہ دیوا گورنمنٹ رہا جے بیدار ہیں جے بیدار ہیں جے بیدار ہیں جے بیدار ہیں جے بیہا ہسپیٹر ہیں گورنمنٹ چاہے تالکہ لیویل ہو جے ڈسٹرک لیویل ہو جے جہاں ترسیری کے لیویل ہو جے اسا انہوں نے سا ہکرو محایدو کرے انہوں کے لیوپ میں آن دوا تب وہ تاہاں این اساں اساں سیم پیش دی اچھی انہوں نے سے بار تاہاں وٹے ہنن علامت انہوں نے ساں اچھے تو تاہاں بہر رکھے فورن اسانی مکلین دو اساں پیشنڈا جو تشخیص کندا سے سجو جکو بھی نیو علاجہ وہ اساں جو زموہ ون دے آپریشن آتا ہے بار رکھے ورکھے مکلین دو سے تاہاں ورکھے انہوں نے ساں جو گھر جے بڈسان تو رہے یہ نایت اساں بار رکھے چند دو ساہاں جہاں رہے تو بیلکول ساں گھڑ میں تاہاں ورکھے انہوں نے انہوں نے کہاں جو نواز شاہ میں تاہاں انہوں نے کہاں تریننگ بنینا سے وہ تاہاں لوکل ڈاکٹر رکھے جی پی وہاں پیٹ ایڈشن وہاں تبا یہ بیماری ہوئی نہیں ایسی اللہ علیہ وسلم باہران جو انفیکشن اندوہاں دلتے جوڑنتے چمڑی تیسر کندوہاں براندے مختلف سرکندوہاں دل جاوار والا جکن کھائی ویندوہاں ختم کرشن دوہاں یہ بہت غنوں کامن بیماری ہوئنے ہیں جو ٹی بی یا ٹی بی یا دلتے اثر تینڈوہاں یا ساگوئی جی خسروہاں انہیں جو دلتے اثر تینڈوہاں ہر بیماری کو کچھ نہ کچھ دلتے اثر ہوں دو ہے ایڑا بارہ تمام ضرور ہیں تو انہیں جو بھی تشکیز تھے انہیں جو بھی علاج تھے نہ تو انہیں جی دل ویجویں دی ختم کی دی علاج ہے سبنی بیماری جو دوان سا ممکنہ ہے یا صرف اسی دلجی بیماری کے آپریشن جے ذریعے سرجری جے ذریعے ٹھیک کرے سکو گا جی کے بھی دلجی بیماری پیدایشی یا بعد میں اصلا سبنگا پر انہیں رسندہ ہیں تو دلجی بیماری کےڑی یا کچھ بیماریوں بلکل کلیر ہوں دا جی ٹافہ آپریشن کا علاوہ کو علاج نہیں ہے جیسے تائیں باہر آپریشن جے کابل تھے انہیں وزن اترو تھے تیسے تائیں بیماری جو اسے علاج کرنے سے باہر اکھے ڈیولپ کرنے سے گروہ کرنے سے پر وہ علاج نہیں ہے علاج ہوا تو انہیں آپریشن تھے یہ جی دکھے دلجا سوراکہ انہیں ننڈ انہوں نے تیسے سوراکہ جو آپریشن ہو کرنے سے آپریشن ہو کرنے سے پہنے سے ہوا تو انہیں اسے سلام کے پیدای پھائے دل سے شرق کرنے سے پہنے سے پہنے کے ساتھ اسے پیدا اور تکھے دل اسے رکے دل پانے طور پر یا پیپ طور پر یا دل سکھ رہی ہوا تو انہیں بہر اکتر ہوا تو انہیں اسے دل کا فیادت ہے جانے ٹائم آسان ترے تھے تو جانے مانو کے خبر ہوں دی تشکیث تھی انہیں لائیڈیس ہو نا سن جو چارٹ سسٹم ہون تو آج چینل دائیں تو وہی مین علامت ہوں جہ میں کھے ڈیسی کرے ڈاکٹر کے بلی جی پی ہو جے انہیں فورن سوچوں گھوڑ جی تھی انہیں باہر رکھی ماں دل لائے چیک کر رہیاں کے بھی طریقے ساں طریقے ساں گھوڑا میں اول ماہر ڈاکٹر گھٹ ہے جے کی آئیں وی شیران میں ہیں میڈوائیڈز ہے دسپنسر ہے نرسی مارو کوئی تھی آئیہ اسے انہیں کچھ بھی انہیں کچھ بھی آئیہ اور طوال سر طوال جی طرف جو کو اسا ورینہ زیر ہی ڈاکٹر آلیا آپ سے یہ سوال ہے کہ طوف کا اگر اگر ابھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ طوف کو سرجکلی تریٹ کر سکتے ہیں آپریشن کے دارے اس کے لائے اس کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے it very early stages توف کو تو پریونٹ نہیں کر سکتے ایک دفعہ ہو گئے تو چیز ہو سکتے جو ایک چیز ہے کہ مطلب جیسے ایک چیز ہے کہ جیسے ایک چیز ہے کہ مطلب جو اینہو چیز ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ماں دیورن پریگننسی کسی بھی چیز سے ایکسپوزر ہو رہا ہے ہم نے جس سے دسکرس کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز ہے کہ مطلب اگر نشہ منومہ کیسی ہے ماں کی صحت کیسی ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے اس کے لابے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے فیملی ہسٹری بہت ایمپورٹن ہے انشیزوں کے لئے ڈائیبیٹیس شگر بہت بڑا مسئلہ ہے شگر کی وجہ سے بھی بچوں میں دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ پکڑانی جاتا بہت ساری وجوہات ہے لیکن اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ تیرہ ہفتے سے آنورڈ کبھی بھی ہم لوگ بچے کا ایکو کر کر پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں اور ان کی پوری کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں اگر نارمل ہے تو اس کا بھی بتا دیتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا بھی ہم ان کو پوری کاؤنسلنگ کر کے اور اس کا بھی بتا دیتے ہیں جس طرح اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہے اس طرح یہ بہت خطرناک ہے آپ جیسی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت آپ لیک کر آئیں گے ہم اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ جو بھی آپشن سے ہم شروع کر دیں گے اسی طرح جس میں چھوٹے چھوٹے سوراک نظر آتے ہیں وہ بھی ہم الحمدللہ بتا دیتے ہیں ان کو اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے ہفتے میں پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو مینیج کرتے ہیں پھر کچھ پچھوں میں پیدایشی طور پر بھی دھڑکن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اتاک ہم لوگ فیٹا لیکوں پر دیگنوز کر کے پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈیگنوز کرنے میں حلپ مل جاتی ہیں اب جس طرح کہ اب ایک ٹوف ہو گیا ہے اب ہم لوگ کہا ہے تو وہی بات ہے کہ ہمارے اپنے اپنے ریسرچ بھی کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ستر فیصد ہمیں سندھ سے ملے تھے انٹیریر سندھ سے اس میں تیس فیصد پورے پاکستان سے اور عمرے جو ہمیں اس طرح کے بچے ملے تھے عمرے جو ہے ڈیلیڈ چوبیس سال چوبیس سال تک اس کو ٹوف تھا چوبیس سال تک ڈائیگنوز نہیں اس میں ٹوف سب سے کامن تھا وی ایس ڈی کامن تھا جبکہ یہ چیزیں پہلے پکڑی آتی ہیں ایون وی ایس ڈی کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا یہ دیلیڈ کیوں ہوا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ مجھے یہ بھی ملایا کہ ایک خاتون تھرڈ ٹائم پرگننٹ ہوئی ہے پہلے دو بچوں میں نے کہ ان کو بھی ایس ڈی ہے پھر اب آپریشن کے لیے آئی ہے ہمارے اتنا بڑا مسئلہ ہے بالکل اور اسی ورہ پھر میں نے جس طرح میں نے ارٹیکل ہم نے کیا تھا تو ہم نے کیا کہ جو ڈیولپ کانٹریز ہیں اب جس طرح چیزیں جس طرح ڈیگنوز ہو رہی ہیں آپ ٹریٹمنٹ کر کے دے رہے ہیں آپ ان کو سرجری کر رہے ہیں تو اب ایک بہت بڑی پاپیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں جیو اے چیز گرون اپ کنجنیٹل ہارٹ آزیز وہ آ رہی ہے ان کے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز وغیرہ نہیں ہے لیکن نیس ٹی ویڈی ان کو بھی دیکھ رہی ہے ہم لوگ جو ہے پیدائش سے لے کر ستر سال تک اور اس سے بھی جو بھی پیدائشی مسئلے کے ساتھ ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم ٹریٹ بھی کر رہے ہیں ان کو سرگیٹل آپشن بھی دے رہے ہیں ان کو ساری چیز ہم کر رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم جب باہر کے ملکوں سے ہم نے compare کیا تھا تو چونکہ ڈیگنوز کم دیر سے ہو رہا ہے تو ان میں complications جلدی آ رہے ہیں صحیح تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ باہر اتنا نہیں ہوتا کہ وہاں 30% complications آ رہے ہیں تو ہمارے 70% آ رہے ہیں اور وہاں آ رہے ہیں اور وہاں آ رہے ہیں سیراعی نکھا ہے دکٹر صاحب ہمیں چاہتا سمجھو کہ ہمیں ماشا اللہ صاحب ایفر صاحب ہوتا پیاد انہوں نے مجھلے چیلنجز کے رہے ہیں اہم گالیوں کے رہے ہیں کہ عام آمانوں کے اگر انہوں نے کامیار کیونے تائی ریشو آہے پیدایشی طورتیں دل جی بیماری دونٹ کسی گھٹایا سکھونے ہیں مجھو آہے پیدایش دوسرے بارن میں دل جیو بھی مسئلوں ہوندو دل میں سورا خواہ تنجھے بارکے کو مسئلوں کو بند تھی یہ موکر ہے یہ موکر ہے یہ نہیں ہے یہ کنہیں بھی غلط سوچا ہے بارکھے جکنے تاں کے خبر پیجی تھی ونے تا دل جو مسلو آئے آواز بدھو ایکسٹر آواز آچے تو تاں گھرد میں گھردے انہیں جو کہیں اسپیشلسٹ دے مہرے ڈاکٹر دے مکلیو اساں انہیں سب ان ڈاکٹران کے جی پیز کے کوئکس کے سب ان کے یہ چاہیوا چھوٹا یہاں وڈو مسلو آتا مانگوانو انہیں جی نا زہن میں یہ ہوندو آتا یہ بار جکو اساں جو پیش مریض آنا یہ اساں جو گاہ کا گراہ کا گراہ کا یہ اسا مہینے اندو رائے اساں نا کہ جو باہر جکرے تہاں وڈی اندو شہر ٹھا مہینے سالہ کھاں پو خراب تھی اندو مریو اندو تہاں اساں وڈی مکلیو سے اساں انہیں جو پیروں تشکیس کرنے سے دواوں جے کرے جے ذریعے جہاں آپریشن زریعے جہاں بینہ آپریشن جے ہانے اللہی سو راکھ دل جا بینہ آپریشن جے انجو گرافی سے شتری ہنے کرے ڈوائس ہنے کرے بند کر دائیں والا انجو گرافی سے انجو گراف اور اشلا دور میں امنیوں اور انہوں نے سکر دوائے جو سب ریکی و آپریشن جے کیلئے جو مرد چھو بھی سوٹری اور سنتے میں اور سنتے میں کوت سے بچ ہے آپریشن جے وہ ادول مکلیوز کا بمروز کا بک عشن دوو انہوں نے اپریشیٹ کروا ہے ڈاکٹرن انہوں نے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے مقرحان شروع کروا ہے یہ وہ چیننجز ہوں وہ چیننجز شاہ ہوتا ہے ہمیلی اکھے ماں پی کے یہ اندھو تو نا اسان روحانی علاج کرائوں حکیمن خان علاج کرائوں اسان فقی کرائوں حکیمن خان ہمیوں پیتے کرائے گا یہ جو کو آئے نا الٹرنیٹو ٹائپ انہیں شاہ ہوتا باہر خرابت ہو تھی یہ سمجھتا ہے انہوں نے مجھے سمجھتا ہے کہ علاج نہیں ہے یہ تمام وڈی چیننجز انہیں کرے آئی ایچ وہ اسان باہران جو کو ماں پی انہوں نے تعلیمی لیولی سے ہونے ایڈی نہیں ہے انہوں نے ساں گڑھو جو کو مشروع بٹھندھانا انہوں نے کھانا بٹھندھانا جیں کے بھی خبر نہیں ہے انہوں نے اسان سب ان کے چیل ہوں دو بھلی مولوی صاحب ہو جے ٹیچر استاد ہوں دوہا وہ سندھ کہ کو نن دوہ مشروع دیان نہ تونہے وہ سمجھ ہی نائے نائے باہران سے بافت شوق لوگوں نے اس کے بارے کے دوہا ہے وہ سپر بارہ کے دفنے ہوں انہوں نے اس سان کے بھلی مٹھی سینٹر تے پہنچائے ہو جا پہنچائے ہو جانے ہیں انہوں نے کیے کہتا ہے کہ دل جی مہماری کیلئی ہے پانب ختم تھے ہیں دوہاتے ہیں آپریشنوں کے ایٹھانے لیتے ہیں بابا تنجھے بارہ کے سالے جی اندر آپریشن کھا پندو ماں پی گھٹ میں گھڑی ہے چون تو بابا ساں خبر آئے ڈاکٹر بھی یہ تھی اندوں نے کہ آپریشن جو بدھائی ہوئا جیکن ماں نے گلت بدھائی ہنداما صبان نے مجھے مطا کسی دو تنہا ماں گلت تو کیا بیو نہیں کہ یہ بھی بدھائی دائیوں تو تہاں بھلی روحانی علاج کر رہا ہے کوئی مسئلکوں پر تہاں جو ہے علاج آئے میرے بانے کرے اس کے بعد جدا آبی بیماری آئیں گا لیکن وہ وڈیپی نہیں ہے وہ پوری باتہ چیلے اور پیٹا جی اندروں نے راتے کیا لیکن چارڈ کھروکی حیرت بھائی بھائی اب جو بیماری رو ہنو دیر بیماری اہتیو جو کوئی بھائی دیر ظاکران باہر پیدا یہ وہ زیادہ جانتا ہے گھڑوں کا زندہ نہ رہی سکنے دو وطن کے دہلی سکنے دو اساں کے میڈیکل جے طرفان اجازت ہون دیا تو وہ باہر جے خبر ہو جے تا مالہ بھی نقصانا پیدا سن دو بٹری ہفتن میں یا بٹری نیان میں فوت تھی ہیں تو جن جو کو علاج نہ ہے تو اساں انہیں کے ترمنیٹ بھی کرائیں دا ہی مانا انہیں کے خارج کرائیں دا وہ میڈیکل ہی اساں کے اسلامی طریقے سا مانا ہون دیا تا ہی ہی شہی ہو جانے خبر ہو جے تا باہر جے کریں ماں کے نقصانا یا ما سانگرڑ بارا ہو بکjdence گر کے دو نہیں ہےanızρά جارہywہ اسی کا نقایا تو شہی ہو جاؤی اس کے دو کاما LSF وطن کے خبر ہو جے تا جانے کسی Takوشہ یہ عاق عمل تا أن جانے خبر ہو جاتا ہے رہے ہفتہ کے کاماشنا کے ساتھ جے دوکٹر یا گائنیار ہیں تو جھو تھے جس لاسکتا ہے، جو میرے السلام کا بچے 풍ی الگке تا مہار دوم رق Caribbean ودی تا نتو انہیں کاتھاں گھڑ جی تا نتو انہیں برپیشار باہر ہیٹھے تا نلائی باہر سکری جی تا نا باہر پانی تا نگھڑ جی تا ناڑو انہیں جو ناڑو سکری تا نا باہر یہ سب ان جو اسائنن ملائی شاہیوں بچائے بھی سکون تھا انہیں وقت یہ شاہی تھی سکیتی ڈاکٹر آلیہ ماشاءاللہ صاحب ایک ماں کی حصیت رکھتی ہیں تو آخر میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ماں کو آپ طوف سے مطلب بچہ ہے تو اس کے لیے اگر اس کو ہے بھی صحیح تو اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آخر میں اور گورمنٹ کی طرف کے لیے آپ کا کوئی میسیج ہے تو آپ وہ بھی بتائیے گا ٹھیک ہے اکثر سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو دل کا اس طرح کا مسئلہ بتاتے ہیں تو پیرنٹس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں آپریشن ہوگا آپریشن کے بعد بچے گا نقصانات ہوں گے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کو یہ ہے کہ طوف کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طوف تو سب آپریشن ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑا ایکزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر اس بچے کا پہلے سال پہ آپ آپ اس کا پیوشن کر دیں گے تو چالیس سال پہ مطلب چالیس سال تک اس کی زندگی کے چانسز بڑھدیں 95% 95% is a very big number لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو 70% موت ہے پہلی سال پہ اب یہ کتنا بڑا ہوئے ہیں کتنا بڑا وہ ہے ٹھیک ہے اچھا ہم آپریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مزے کی بات ہے ہم سب عمروں میں کر رہے ہیں ہم اگر تیس سال میں بھی آتا ہے چالیس سال پہ بھی آ رہا ہے تب بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے ریزلٹس بڑے نہیں ہیں لیکن پرابلم ہی ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دل میں پھپڑوں میں وہ جان نہیں رہتی کہ وہ سہی طرح پھر ڈیولپمنٹ ہو سکے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ پہلے ٹائم پہ کروا لیں دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے اس آپریشن کے علاوہ اگر اس کے پاس پھر ویلف کا مسئلہ چیزوں کا یہ بھی جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں وہ جس سر ٹوف کا آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ ٹوف جو ہے پھرتی دیر سے کیسے آپ کو ملے تو دو تہائی پھر سے بتاتی چلوں دو تہائی ٹوف جو ہے بلکل نیلے آتے ہیں ایک تہائی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیلے نہیں ہوتے ان میں سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے چیزوں تو پکڑا ہی نہیں جاتے تو وہ آپ کو ڈیلیڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ عموماً جو ہے بی سال پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو سانس لمح مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے چلنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو سراغ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا یا تنگ بھی اتنا نہیں ہوتا تو وہ پک اس طرح نہیں پتے چلتے تو ڈاکٹر آلیہ کوئی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایسا میسیج ہو کہ جو آپ ان کو دینا چاہتی ہے پھر ہم لاس میسیج سر سے لیں گے اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ بلکل اس کی جنہا ہاں میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہے نائی سی بیٹی میں بلکل فری کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے فالسہ سے زیادہ ہم طوف صرف طوف سرجریز کر رہے ہیں مزید کیسے بہتری ہو سکتی ہیں اور سارے ہم عمر کی کر رہے ہیں ہم دیکھے بلکل فری کر رہے ہیں اور ملابس میں آئی سی او چیز ہیں جس طرح دکھر ستار کریں آپ نے دیکھا ہے وہ سب بلکل فری ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے دیفرنٹ سینٹرز ہیں اب ہم نے وہاں پہ بھی آپریشن شروع کر دیں ہمارا جو ہے سکھر کا سینٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ٹی ایمک کا سینٹر وہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو گئے ہیں وہاں بھی بھی سٹاک ہمارے پاس آئی سیمپل میسج ہوندو چاہے وہ پبلک ہوجے عوام ہوجے جہاں کو ڈاکٹرز ستاہوں گئے تو سمپل یہ ہوا ہے تو ہانے دل جی کےڑی بھی بیماری ہیاں انہیں جو علاج موجودہ فری آئے صرف شاہر باہر آکھے پہنچائیں ایک دفو اسان جے سسٹم میں کو بھی انسیوڈیو جو کو سنٹر آ ہوتے پہنچائیں بھلی اسان کے فون کرے چاہے دیں باہر آتا اچھے تو نہ تھا پہنچائے سکتے ہیں تو انہیں کے مشہور ہوڑی انتا تاہاں ونیوں ہیتے ٹائم اسان باہر اچھی ویو ٹائم اسان جے کرنے اسان انہیں جی تشریز کئی انہیں دوا شروع کئی سے نا تا انہیں جو سمجھو مستقل ایہ ہندو جہیں خوبصورت سیحت مند باہر گلاب جوڑو این معاشرے جو ہی کو سیحت مند باہر ہندو معاشرے مطلب وزن نا ہندو نہ تا بیمار باہر سمجھو تا جنہیں وڈو تھی وین دو نا وہ ماں پی سانگردو تاں کے سمپل بدھایاں تا جنہیں ایک فیملیاں میں دل جی بیمار یہ سانگرد باہر ہندو آنا وہ ست جو پی ماں بیابار سب پریشان ہوتا ہے سانگرد باہر گلاب جوڑی کرے کہ سیحت مند معاشرے لائے چاہے ڈاکٹرس ہو جن عوام ہو جے گورنمنٹ ہو جے تاں ہو جو انہوں نے تاں جو میڈیا جو وڈو کرتا رہا تاں سپیشلی جو تاں پانہ ڈاکٹر صاحب آئے ہو تاں جی سوچ ہے جو تاں ہیرو پروگرام شروع کروا شروع کروا سائنس سکندر رنج صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ سا جرنل منیجر آئے ہیں ڈائریکٹر آئے ہیں بلکل 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 آپ دونوں سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور میں دل سے شکر بزار ہوں کہ ایک بڑا منٹر ہونے کی حصیت سے لوگوں کا تو تاثرات ماشاءاللہ سے الگ ہوں گے لیکن ایک جونئر ڈاکٹر ہونے کے ناتے سے میرے بھی اتنے ہیں کہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملائے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے بھی ملاقات رہے گی Thank you so much Thank you so much Thank you so much آخر میں بس ایترو چاوندہم تجھے کریں ہمارے بات کو بھی ڈاکٹر اچھے تو ڈاکٹر صاحب آڈو اکڑو سٹھوں میں سے دن ہوئے تو ہاں بھلے ڈسپینسر آئے ہو ہاں بھلے کویک آئے ہو کمپاؤنڈر آئے ہو پر ہاں بھلے ڈاکٹر اچھے دو تو ڈاکٹر مریض اچھے دو تو ہاں انہوں کے گھٹے میں گھٹے میں سٹھے علاقے جی سٹی اسپیتالے میں موقع ہو سکھرہ میں رہو تھا سکھرہ میں نائے سی ویڈی موجود ہے عیدر آباد میں ٹنڈرو محمد خان ٹنڈرو اللہ یار وغیرہ انہوں میں الائی سارا جے کہ انہوں یہ اسا نشائر ہیں جیتے موجود ہیں اگوں میں اسام پارن کھے یا پیش مریض ان کے جیتے موکلی ناز ہی دباتا ہوں پہنے جیتے پاڑے سری ملک آئیں انہوں میں انہوں نے جو علاج کرا ہے پرہان ہوئی تے کراچی میں موجود ہیں ماشاءاللہ ساں ماہر ڈاکٹر ان جی موجود ہی میں وہ علاج ممکن ہے چھو جیتے انہوں ساتھ وہاں ہیں کہ انسان جی جان بچائے سکو تھا باہر کے زندگی بر جی معصومیت انہوں نے کھاں مازوری کھاں بچائے سکو تھا انہوں نے کھاں مازوری بچائے سکو تھا پر جی کہ انہوں نے صرف گراہ اٹھائے ہے انہوں نے کوشش کہو انہوں نے صورت میں جان بنی تھی کہ انہوں نے جان ہی تھی انہوں نے موانے ہاں کھاں جواب جڑت ہوئے پر جی کہ انہوں نے جی جان بچائے انہوں نے جان بچائے ان اے جان پوری انشاءاللہ وری ملاقات تھی اندھی اگر ہفتے کہیں کہ ایکنی نئی بیماری تھی جیسی طے اجازت اللہ حافظ موسیقی